اسلام علیکم فرائنٹس ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو سیکھ لیں اونلین کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کیسے ڈومین جو ہے وہ اپنے بلوگر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح پاکستان کے اندر اگر بغیر بینک کاؤنٹ کے ڈومین کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ ویزا کارڈ یا آنلین ٹرازیکشن کے لیے آپ کے پاس جو کارڈ ہے وہ ماسٹر کارڈ پڑا ہویا تو آپ تب کیسے جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اپنے ڈومین کو تو اگر آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو تو وہ آپ لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو لازمی دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ڈومین کو سیٹ اپ کرتے ہیں ڈومین کو سیٹ اپ کرتے ہیں وہ کن کن باتوں کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو ایڈسنس پروو کرواتے ہوئے جو ہے وہ پرابلم نہ ہو اور سپیڈ میں کوئی فرق نہ آئے کیونکہ سپیڈ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی ایڈسنس کو پروو کروانے کے لیے اور ویسے بھی آپ کی ویب سیٹ کی کوالٹی کو آگے جو ہے وہ ویزٹر کا تک جو ہے وہ انہیں کے ویزٹر کو اچھا دکھانے کے لیے سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کرتی ہے آپ کے بلوگر کی تو آپ کو آج کی ویڈیو میں ڈومین سیٹ اپ کرنا بتائیں گے ٹھیک ہے اور اس سے آگے مزید فضل جو ہے ہمارا کورس چلتا رہے گا تو جلدی سے آ جاتے ہیں لیپ ٹوپ میں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے لازمی طور پر سبسکرائب کر کے گینٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتے ہیں اسے لازمی طور پر لائک کر کے دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اگر آپ نے ہمارا فیس بوک کروپ سیکھ لیے آن لائن اگر جوئن نہیں کیا تو اس کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے پیج کو بھی لازمی طور پر لائک کر لیجئے گا جی تو فرینڈز ہم آ چکے ہم نے لیپ ٹوپ کی سکرین پر جو کہ ہم نے بلوگ یہاں بنا لیا تھا اس کی بیسک سیٹنگ بھی ہم نے کر لی تھی اور یہاں اب ہم جو ہے وہ گو ڈیڈی کے ساتھ اپنی ڈومین کو جو ہے وہ اٹیچ کریں گے بلوگر کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں کہہ کروں گا گو ڈیڈی کی ویب سیٹ کو اپن کر لوں گا پک.godady.com اس کو میں اپن کر لیتا ہوں یہاں میں اپنی پروفائل میں چلا جاتا ہوں visit my account اس کے بعد my products پر آگئے ہیں my products پر جانے کے بعد سیکھ لیں online ہے تو سیکھ لیں online.com کی dns management میں میں چلا جاؤں گا ڈی این ایس management میں جاؤں گا تو یہاں records کی ایک tab نظر آ رہی ہے records والی tab پر ہی ہمارا سارا کام ہوگا اپنے اس پر رہنا ہے اب آج ہیں blogger پر blogger کی اپنے setting میں جانا ہے settings میں جانے کے بعد آپ نے basic چھوٹ کر نیچے آ جانا ہے privacy privacy کے نیچے publishing publishing کی tab آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں آپ کا blogger کا address نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ایک option ہے custom domain کا custom domain کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے custom domain domain یہاں آپ نے اپنی domain کا نام لکھنا ہے wwww لگا کر یعنی کہ تین بار w لگا کر سیکھ لیں online آگے اپنی website کا نام یعنی کہ مکمل جو ہے وہ سیکھ لیں online.com وہ آپ نے لگا دینا جو بھی آپ کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے save کے button پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ save کے button پر click کریں گے وہ آپ کو بولے گا کہ ہم جو ہے وہ verify نہیں کر سکتے آپ کی domain ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ یہی اباری setting کریں آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیچے تھوڑا سائیں گے تو یہ brackets کے اندر دو brackets کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں دیئے ہیں میں ان کو copy کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں notpad کے اندر یہ میں paste کرتا ہوں یہاں and بیچ میں سے ہٹا کر یہ دیکھیں name اس کے آگے لکھا ۔%.wwwہ دھرمیان میں destination ۔ digs.google.com اس کے بعد name اس کی destination ۔ ڈی آگے دی ہوئی ہے ہم کیا کریں گے ڈومین مینجر میں جائیں گے گو ڈیڈی کی ویب سیٹ پہ ایڈ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے سیلیکٹ کریں گے سی نیم سیلیکٹ کریں گے ہوسٹ جو ہے وہ www سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جو کہ ہمارا یہاں جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ ہمارا نیم ہے www ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ghs.google.com اس کو ہم یہاں سے کپی کریں گے واپس آ جائیں گے یہاں ہم points 2 پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کر دیا save کے بٹن پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ اس طرح کا ایک error دے گا آپ کو آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس کیوں کرنا ہے cancel آپ نے اوپر آ جانا اور یہاں دیکھنا ہے second number پر آپ کو اس طرح کا سی نیم نظر آئے گا جس کے اوپر لیں سی نیم اور اس کا نام جو ہے type جو ہے وہ سی نیم ہوگی name اس کا www ہوگا value اس کی add the rate لکھی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں pencil کے نشان پر کلک کر دینا ہے add points 2 جہاں لکھا ہو ہے وہاں آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے ghs.google.com اس کو save کر دینا ہے اس کے بعد دوسرا سی نیم یہاں لکھا ہویا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو remove کرنا ہے ہوسٹ کو یہ والا نیچے والا نام جو ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے copy copy کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں ہوسٹ کے اوپر یہاں آپ نے پیسٹ کر دینا ہے دوسرا points 2 اس کو سارے کو remove کرنا ہے آپ نے یہاں destination ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے points 2 یہاں آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اور save کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ دو سی نیم جو ہے وہ ہمارے add ہو چکے ہیں اب نیچے جو ہے وہ آپ نے ایک اور انہوں نے لنک دیا ہوئے بلوگر والوں نے آپ نے اس لنک کو copy کرنا ہے new tab میں آپ نے اس کو open کر لینا ہے اور یہاں تین تیسرا step جو ہوگا step 3 وہ آپ نے لازمی کر لیں تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس سے یہ آپ کو ہے کہ آپ کی جو ہے domain میں ایک speed آ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ کچھ ips آپ کو دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے باری باری copy کرنا ہے یہاں records کے option پر آ کر go daddy کی website پر یہاں add پر کلک کرنا ہے type a host add the rate points to وہ ips آپ نے یہاں paste کر دینا ہے اس طرح add type a host add the rate points to یہاں 32 لکھا ہوگا ہے یہاں 34.21 لگا دیں گے اس کے بعد پھر سے add کے button پر کلک کریں گے type a host name add the rate points to وہ ہی ip address paste کریں گے اور 34 کی جگہ 36.21 لگا دیں گے save کریں گے پھر سے ایک add کریں گے type a host add the rate points to 36 38 کر دیں گے اور save کر دیں گے یہاں ہمارے چار ips 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 کنفیگر ہو چکے ہیں آپ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں configure کر لینا ہے c name لگا دینا دونوں اور ips 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 time attach ہوگی ہے لیکن بعد میں آپ کو wait کرنا پڑے گا اب اس کے آگے والا process اب جیسے ہی domain آپ نے کر لی ہے تو یہاں fallback sub domain option آرہا ہے آپ نے اس کو خلی چھوڑ دینا ہے یہاں redirected domain ہے تو آپ نے redirected domain کو کرنا ہے یہاں enable enable کوئی بھی اگر بندہ آتا ہے cqlionline.com کو سرچ کرتا ہے تو خود بخود redirected ہو کر www.cqlionline.com پر چلا جائے اس کے بعد https availability آ جاتی ہے تو اس کو آپ نے لازمی طور پر enable کر دینا ہے enable کر دینا اس سے یہ ہے کہ آپ کی سیکیورٹی اون ہو جاتی ہے اس سے یہ جو browsers ہیں وہ اس کو secure فیل کر دیتے ہیں اس کا یہ فیدہ ہو جاتا ہے کہ ہماری website secure website بن جاتی ہے اب یہ دیکھنا ہے میں اس کو کروں گا refresh تو یہاں سے secure website بن جائے یہ دیکھیں یہ آپ کو دیکھ لیں نظر آ بھی رہا ہے status pending https availability is being processed try again later ٹھیک ہے تو کچھ دیر تک جو ہے وہ اس کی process چل رہا ہوتا ہے چیک ہوتی ہے ہماری website کے بارے میں جیسے ہی ہم یہاں سے approval ملے گی ہمارا جو یہ لنک ہے یہ ورکنگ کرنا شروع کر دے گا اور یہاں ہماری سائٹ سیکیور بھی نظر آ جائے گی تو یہ دیکھیں اب بھی میں نے دوبارہ refresh کیا تو یہاں https availability آگئی ہے ہم جاتے ہیں اس url کو reload کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہماری ڈومین اٹیچ ہو چکی اور یہاں ہماری ویب سیٹ کو سیکیور ویب سیٹ بتا دیا گیا ہے منتخب کر دیا گیا ہے سیٹیفکیٹ سا ہمارے ویلڈ کرتے ہیں یہاں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں اس کو سکسکس فول اٹیچ کر لیا ہے اپنی ڈومین کے ساتھ گو ڈیڈی کی ڈومین کو اپنے بلوگر کے ساتھ تو یہ صحیح ہماری چھوٹی سی ویڈیو ٹھیک ہے اور مزید اگر آپ help چاہتے ہیں اور کچھ سیکھ لیں online کا group facebook پر join کر سکتے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی جو میں آپ کو youtube پر نہیں دے سکتا تو آپ یہاں نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ جواب کو facebook پر بھی مل جائے گی ملتے ہم اللہ حافظ